موسیقی افوام کو کورونا کی ڈوز لینے کا دیا مشورہ کوشاہی گولا مندر کے خریب محیب عزتگی لاکھوں روپے مالی تھی سامان تباہ راجدن نگر ٹی آر ایس رکن اسمبلی پرکاج گوڑنے راجدن نگر میں مختلف ڈیویزنوں میں ترقیاتی کاموں کا کیا افتتہ ٹی آر ایس ایم ایل سی قویتہ نے حولی کے شب موقع پر نیمس ہاؤسپیٹل پہنچ کر کرونا کا پہلا ڈوز لیا بازدہ انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین کی ڈوز محفوظ ہے کسی بھی قسم کی افوام پر انہوں نے افوام کو توجہ نہ دینے کی تلقین کی جیسے ایسے ناگر جنرہ ساگر انتخابات کی تاریخ خریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہی ریاست کی تمام سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی انتخابی تشہیری مہم میں اسطح پیدا کرتی جا رہی ہیں اور اس دوران ووٹرز کو اپنی سمت راغب کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں تاہم چننور ایمیلے بالکا سمن سے ملاقات کرتے ہوئے پیداورو منڈل کے پولی چیرولا زیٹ پی ٹی سی جوڑا لکش ماما نے ٹی آرے سے شمولیت اختیار کر لی اس دوران بالکا سمن نے انہیں ٹی آرے سمیدوار کے حق میں تشہیری مہم چلانے کی ہدایت دی اس موقع پر انہوں نے افوام میں ریاستی حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیمات سے واقف کروایا اور افوام سے اپیل کی کہ وہ ٹی آرے سمیدوار کے حق میں اپنے خیمتی ووٹ کا استعمال کر بھاری اکثر سے کامیاب بنائیں ناغر جناس ساگر زمنی انتقاب میں کانگریس کی امیدوار کی جیت کو یقینی بنانے کیلئے پارٹی کی جانب سے خصوصی حکمت عملی تیار کی گئی وہیں کانگریس کی جانب سے لیفٹ پارٹیز سی پی آئی قائدین سے کانگریس امیدوار کی تائید کی خبریں بھی عام ہو رہی ہیں واضح رہے کہ ناغر جناس ساگر زمنی انتقاب کی تشہیر کے تحت حالیہ میں کانگریس پارٹی کے قداور خائد اور سابق وزیر داخلہ جانرڈی نے انتقابی جلسے سے خطاب کر کامیاب بنانے کی اپیل کی راجندنگر حلق اسمبلی کے ٹی آرے س ایمیلے پرکاج گورڈ نے مختلف ڈیویجنوں کا دورہ کرتے ہوئے مختلف وارڈز میں ترقیادی کاموں کا سنگیب نیاد رکھا اس موقع پر محمد جہانگیر کارپوریٹر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے تاہم اس موقع پر رکن اسمبلی نے عوام سے ملاقات کرتے ہیں مسائل سے واقعی کے تحاصل کی اور ان کی یک سوئی کا تائک پندیا ای سی آئیل چورہہ کشائی گورہ مندر کے خریب رات دیر گئے محیب آتیزدگی کا واقعہ پیش آئے جس میں جانی نقصان کی تحال کوئی اطلاع نہیں ہوئی ابتدائی اطلاع کے مطابق پولیس نے شارٹ سرکٹ کے اندیشے کا اظہار کیا واقعی اطلاع کے ساتھ ہی سابق میر بنتو رام موہن نے فوری مقام میں حادثہ پہنچ کر تفصیلات سے واقعی کے تحاصل کی اور مطالقہ اہدداروں کو ضروری ہدایہ دی اس دوران لاکھوں روپیہ مالیتی مال آگ کی نظر ہو گیا اہم بات یہ نہیں کہ اس موقع پر دکانات میں کوئی بھی موجود نہ تھا ورنہ ایک بڑے حادثے کے خدشات تھے کولرز کی دکانات سے دھوان اٹھتا اور آگ کے شولے بھڑکنے پر مقامی افراد وہ دیگر نے پولیس کو متلے کیا جس پر پولیس نے فوری فائر انجنوں کو طلب کر اس دوران آگ پر خواب پانے کی کوشش کی گئی خمم مونسپل کلیکٹر آر وی کنان نے وائرہ مونسپلٹی خمم کے مالی سال 2021-2022 کے بجٹ اجلاس میں شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زلے کلیکٹر نے کہا کہ اجلاس کا مقصد وائرہ مونسپلٹی کو ہما جہت طور پر ترقی دلانا ہے انہوں نے عوضہ داروں کو علاقے کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے خصوصی منصفہ بندی بہتر انتظامات وہی نئے شاپنگ کامپلیکس کی عمارتی تیاریوں کے اخدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ویڈیو نگرم کے سونکاری پیٹ میں ایک دلخراج سالک حادثے میں پانچ افراد کی موت اور دیگر تقریباً تیس سے زائد مسافری انزخ بھی ہو گئے تفصیلات کے مطابق گیاس سیلنڈرز کی لاری نے بس کو ٹکر دی اس دوران ایک اور آرہی بس بھی اس کے ساتھ حادثی کا شکار ہوئی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس ان مقام حادثہ پہنچ کر متاثرین کو دواخانہ متقل کیا اور ٹرائفک باہل کی اور اس سلسلے میں ایک کیس درس کر مصروف تخیخات ہیں سکرانباز سیتا فلمنڈی میں واقع ملٹی پروپس فنکشن ہال میں سیتا فلمنڈی کارپریٹر ساملا ہیما نے جی ایچ ایم سی سینٹیزیشن ورکرز کے ہمراہ کوویڈ پروٹوکول کے مطابق خولی تیوار سادگی سے منائی اس دوران ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے اس دوران انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بڑھتے کورونا کیسز کے پیشن نظر ماسک لگائیں سینٹائزر کا استعمال کریں اور سماجی فاصلہ پر خواہ رکھیں پوزیٹو کیسز کے باوجود جی ایم سی کی جانب سے غیر محصر اقدامات کا مختلف گوشتوں سے الزام آئیت کیا جا رہا ہے پیش اس سلسلے میں خصوصی ریپورٹ تلنگانہ کے محکمے سہت کے خصوصی کوئیڈ بولٹین کے مطابق تلنگانہ میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو تین پوزیٹو کیسز کا اندراج ہوا وہیں تین سو تیرہ متاثرین سہتیاب ہوئے دو متاثرین کی موت واقع ہوئی اس طرح تلنگانہ میں تحال جملہ متاثرین کی تعداد تین لاکھ چھ ہزار ساتسو بیانلیس ہو گئی جبکہ مجبوری طور پر سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ چار سو انسٹ رہی جبکہ جملہ اموات ایک ہزار چھ سو نووت پر پہنچ گئی گریٹر ہزباد ملسی پر کارپریشن حدود میں ایک سو چھانیس پوزیٹو کیسز ریپورٹ ہوئے وہیں دیگر ازلہ عجراباد میں ساتھ بھدرادری کتگڑم میں دوگ جگتیال میں نو جنگاؤں میں چار جیشنکر بھپالپلی میں ایک جوگولمبہ گدوال میں تین کاماریڈی میں صفر کریم نگر میں دس کھمم میں پانچ کمرم بھیم آسیف آباد میں دو مہم نگر میں گیارہ مہم آباد میں چار منچریال میں چھے میدک میں ایک میڑچال ملکہ جگری میں چالیس مولوکو میں صفر ناغر کڈون میں چھے نلگنڈا میں ساتھ نارین پیٹ میں دو نرمل میں پانچ نظام آباد میں دس پیدہ پلی میں پانچ راجنہ سرسلہ میں چھے رنگارڈی میں چونتیس رنگارڈی میں چوبیس سدھی پیٹ میں ساتھ سوریہ پیٹ میں آٹھ ویخار آباد میں ساتھ ونپرتی میں چھے ورنگل رورال میں پانچ ورنگل اربان میں نو یادادری بھونگیر میں گیارہ پوزیٹیو کیسز درج ہوئے اس طرح جملہ چار سو تین پوزیٹیو کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے جبکہ تیتیس ہزار نو سو تیسٹ کیے گئے گنٹور ویجوارہ شہروں کی طرز پر منگل گری تاڑے پلی کو زم کر منسپل کارپیشن تبدیل کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے جیو کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے تاکہ منگل گری تاڑے پلی کو ترقی دے کر بڑے شہر میں تبدیل کر مارڈل منسپلٹی میں بدلا جا سکے ویخار آباد بشیر آباد ٹاس فورس پولیس نے جانبوں کا شکار کرنے والے چھے افراد کو گرفتار کر لیا ملزیمین کے خفزے سے چار ناٹو بندوخ ودیگر اشیاء برامت کر لی گئیں تفصیلات کے مطابق پولیس نے مقامی عوام کی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ملزیمین کو حراست میں لیا بشیر آباد پولیس نے تین ملزیمین سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے پکڑ جانے والوں میں کچھ کا تعلق کڑنگل اور کرناٹک سے بھی بتایا جا رہا ہے ناظرین کومنٹس سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے